ڈپٹی نظیر احمد کے حالات زندگی نظیر احمد زلہ بنجنور میں اٹھارہ سو چھتیس میں پیدا ہوئے والد کا نام مولوی سعادت علی تھا ابتدائی تعلیم والد سے حاصل کی پھر مولوی نصراللہ خان ڈپٹی کلیکٹر بنجنور سے عربی منطق نہو اور فلسفہ پڑھا اٹھارہ سو پینتالیس میں والد کے ساتھ دہلی آکر مولوی عبدالخلاخ کے شاگٹ ہوئے پھر ان کی پوتی سے شادی ہوئی ڈپٹی نظیر احمد نے قدیم دہلی کالج میں بھی داخلہ لیا اور عدب عربی فارسی اور ریاضی وغیرہ کی تعلیم حاصل کی ان کے ہم اثروں میں آزاد زکا اللہ اور پیارے لال آشو بغیرہ شامل ہیں انہوں نے ملازمت کی ابتدائی ایک مدرس کی حیثیت سے کی اور ڈپٹی کلیکٹری کے عوضے پر پہنچ کر سر سالارہ جنگ کے ایمہ پر سرکاری ملازمت چھوڑ کر ہیدرباد دککن چلے گئے جہاں ترقی کرتے کرتے بورڈ آف ریوینیو کے ممبر ہو گئے اٹھارہ سو اناسی میں حکومت کی طرف سے آپ کو شمس العلماء کا خطاب ملا اور ایڈنبرہ یونیورسٹی نے ان کو ایل ایل ڈی کی احزازی ڈگری پیش کی پھر پنجاب یونیورسٹی نے ڈی او ایل کی ڈگری دی انیس سو بارہ میں ایک کامیاب زندگی گزارنے کے بعد آپ کا انتقال ہو گیا نظیر احمد کی کثیر تصانیف میں مرات الوروس، بنات الناچ، توبت الناسو، رعاہ ساتقہ، فسانہ مبتلہ، ابن الوقت، آیامی رعاہ ساتقہ، تازیرات ہند اور قانون شہادت وغیرہ شامل ہیں ڈیپٹی نظیر احمد کی عظمت سے انکار نہیں کیا جا سکتا وہ اپنے زمانے کے نصر نگاروں میں سب سے زیادہ مقبولیت رکھتے ہیں ان کی کتابیں خاص و عام میں پڑھی جاتی ہیں ان کے ناول ابن الوقت، فسانہ مبتلہ، توبت الناسو اور علمی کتابوں میں الحقوق و فرائض شہرت دوام حاصل کر چکی ہے فیلڈنگ کی ٹام جونز ابھی تک زندہ ہے اسی طرح ابن الوقت، توبت الناسو اور فسانہ مبتلہ زندہ رہیں گی